21 صدی کے اس سائنسی دور میں جب انسان لا علاج بیماریوں اور پریشانیوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو آخری امید اولیاء اکرام ہی نظر آتی ہیں اولیاء اکرام میں حضرت شابدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک سب سے پہلے آتا ہے راول پنڈی سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل کوٹلی ستیہ میں بلاورہ شریف حضرت قبلاء علم پیر مسنجف علی رحمت اللہ علیہ کے مزار اکدس کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے دربار علیہ بلاورہ شریف کے سجادہ نشین پیر حضرت صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار عرف عام میں حق بادشاہ سرکار کے نام سے روحانی علاج اور مسائل کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں دنیا بھر سے یہاں لوگ انگند لا علاج بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور قرآن سے شفایاب ہوتے ہیں یہاں کوئی دنیا داری یا لیندن نہیں ہوتا اور کسی سے اس کے عوض کچھ بھی طلب نہیں کیا جاتا حق بادشاہ سرکار سب کے لیے اجتماعی دم اور دعا فرماتے ہیں اور آنے والی لوگوں سے فردن فردن ملاقات بھی کرتے ہیں حق بادشاہ سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مسائل اور بیماریوں کا حل عطا کیا ہے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی تمام انسانیت کے لیے رحمت اور مشہ لے راہ ہیں دم اور دعا کرنا میرا کام ہے اور شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے حضرت قبلہ علم پر مسنجف علی رحمت اللہ علیہ کا تین روزہ ارس مبارک ہر سال دربارِ عالیہ پلاورہ شریف میں منعقد ہوتا ہے اور اس سال انیس، بیس اور اکیس جون کو منعقد ہوگا جہاں دنیا بھر سے آنے والے زہرین کا لاکھوں کا جمع غفیر اپنی حاضری پیش کرنے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عالیہ مرتبہ شخصیات بھی دربارِ عالیہ پلاورہ شریف میں تعم اور دعا کے لیے اپنی حاضری پیش کرنے آتے ہیں حق بادشاہ سرکار نے خدمتِ خلق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمِ نبوت انہی دو مقاصد کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر رکھی ہے حق بادشاہ سرکار نے پوری دنیا میں تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باد کا نارہ بلند کیا ہے اور ختمِ نبوت کانفرنسز کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ان کی زیر صدارت منعقد ہوتی ہیں دربارِ عالیہ بلاورہ شریف میں بروز جمعیرات اور اتوار اور آستانہِ عالیہ کلر سیدہ میں بروز بود اور ہفتہ دم دعا اور ملاقات ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ فون کے ذریعے اور اوفیشل فیس بک پیج حق خطیب حسین اوفیشل پربعی لائیو دم اور دعا سے فیض حاصل کر سکتے ہیں صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باشاہ سرکار خاص کر نوجوانوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو محبتِ رسول اخلاقیات اور والدین کی فرما برداری کا سبق دیتے ہیں مرشد یا پیر کا جو حقیقی کونسپٹ کتابوں میں ملتا ہے وہ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف میں عملی طور پر نظر آتا ہے